موسیقی 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 قریب آتے ہی اپنے ہوئے پرائے کیوں چراغ میری امیدوں کے جل ملائے کیوں جلا جلا کے بجھایا ہے زندگی دیگوں میں کیوں اپنے ہوئے پرائے موسیقی 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 ویسے کامتا جی سچ آپ بھی کمال کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام اور کچھ نہیں تو خود کو بزنس میں فسا لیا اپنا اپنا طریقہ ہے آرام کرنے کا مجھے تو آرام تب ہی ملتا ہے جب میرا شریر اور دماغ تھک جائے صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد مجھ سے تو کام آم ہوتا نہیں آپ کو ضرورت بھی کیا ہے آپ کا بڑا بیٹا اچھی طرح سیٹل ہے اور چھوٹا ہو رہا ہے ویسے اس کا کریڈٹ بھی آپ ہی کھ جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے سکسینہ صاحب بزنس شروع کرانے میں آپ مجھے کریڈٹ دے سکتے ہیں لیکن بزنس چلانے میں سنیل کا بھی اتنا ہی یوگدان ہے اس میں بھی آپ ہی کا آردے کام ترجی مجھے معلوم ہے سنیل میرا بیٹا ہے میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں پہچانتا ہوں حالانکہ وہ میندی ہے سمجھدار ہے اماندار ہے سب کچھ ہے لیکن ایک لائق بزنسمن بننے کی قابلیت نہیں ہے اس میں وہنا آپ ہی بتائیے دین تین بار وہ اتنا پیسہ ڈبو نہیں دیتا اور کہا اس سے کتنی بار کہا بیٹا کوئی اچھی سی نوکری کر لو وگر نہیں سا سمجھتے نہیں آتا ہے فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے غلامی نہیں کر سکتے کانتا جی آپ ہی بتائیے کون سمجھائے اس کو کہ اس کے باپ نے نوکری کر کے ہی اتنا بڑا گھر بنایا اپنے بچوں کی پروریش کی سمجھت نے عزت بنائی اب چھوڑیے بھی جانادر جی ہر آدمی کا ایک سپنا ہوتا ہے جیسے وہ پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا اور سنیل بھی وہی کر رہا ہے ام شوریل بھی سکس پھو بکی تین مہینے میں اتنا پروفیٹ تو اس کا پچاس پرسند ہوا جا کر کے تمہارا پچاس پرسند کیوں ارے پچاس پرسند کائی تو شیئر ہے نا کیوں ساٹھ بھی ہو سکتا ہے ستر بھی ہو سکتا ہے تو سب اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیت کتنی خراب کرنی ہے پچاس پرسندی ہوگا ایسا کہیں لکھا ہے کیا مہینے میں سکتا ہے آنٹی بہو کیسی ہے ٹھیک ہی خوش رو بیٹا جیتی رو بیٹا ہاں آئیے بیٹھیں ممی جی دیکھیں کون آیا ہے نمستے جی نمستے بابی جی بیٹھیں بیٹھیں بہو چائے وغیرہ بہو چائے میں تھوڑی ادھرک اور الائشی ڈالتے نا جی اور چینی تھوڑی کم بہو یہ بہو تو کموال ہے سب کا خیال رکھتی بابی جی کیسے ہیں آپ لوگ بس پربو کرپا سے بھلے چنگی ہیں آپ کے سامنے بابی جی بابی جی مافی چاہوں گا ہم دونوں بہت دن کے بعد آپ سے ملنے آئے ہیں آپ کے درشن کرنے آئے ہیں ہوا یوں بابی جی کہ ہمارے ایک دور کے رشتے دار ہیں جن کے بیٹی کی شادی تھی ہاں ہم ان کی شادی میں گئے ہوئے تھی سر جی نظر نہیں آ رہے بابی جی کیا کشوری جی آپ بھی کیا پوچھتی ہیں سر جی اس وقت کہاں ہوں گے آفیس میں اور کہاں ہاں بس اتوار کے دن ہی گھر پہ رہتے ہیں کوئی بات نہیں بابی جی ان کے درشن تو باہر بھی ہو سکتے ہیں آج وہ فنکشن میں آنے والے ہیں سر جی مہان آدمی ہیں بابی جی ریٹارمنٹ کے بعد بھی اتنی میند اور کیا فرتی لپن بابی جی وہ تو میرے آدھر شے بھگوان کچھ شیمبو نمستے آنٹی نمستے آنٹی نمستے آنٹی نمستے بیٹا شیمبو نمستے آنٹی بابی اچھی جوڑی بنے گی بابی جی اچھی کیا کشور جی بہت اچھی جوڑی بنے گی میں تو کہتی ہوں ان دونوں کو کسی کی نظر نہ لگے بابی جی آپ بھی بس جہاں موقع ملا لگے جوڑیاں بنانے بابی جی کمال کرتی ہیں آپ ہم کو انہیں جوڑی بنانے والے ارے اوپر والا جوڑی بناتا ہے ہم تو صرف اتنا بھر کرتے ہیں کہ آپ اس میں ملا دیتے ہیں only match maker کیوں کشور جی اوپر والے نے جوڑیاں تو بنا دی لیکن مشکل یہ پیدا کر دی کہ ان دونوں کو پہچانے کیسے جن کو ایک دوسرے کیلئے بنائے ہیں اور یہی پر ہم کام آتے ہیں ہم ہمارے پاس ہی وہ نظر ہے جو ان دونوں کو ملا دے بابی جی درجنوں شادیاں کروائی ہیں سب کے سب آج خوش ہے ٹوٹل ہیپی فیملی ایک اپنی شردہ اور آنند کی جوڑی لے لیجے کیوں بابی جی مانتی ہے نا آپ جی ہاں بلکل مانتی ہوں اور لگے ہاتھوں بابی جی یہ بھی مان لیجیے وہ اپنا شمپو اور وہ کیا نام ہے اس لڑکی کا رنکی شمپو اور رنکی کی جوڑی تو بنی بنائی ہے کیوں بابا ہوں جی ہاں مامی جی بہت اچھی جوڑی ہے موسیقی 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 شمپو ا notices موسیقی 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 اور اسے احساس ہے کہ تُم اس سے پتا نہیں کیا پتا نہیں پر تمہیں کیا پتا نہیں یہ بارش کب ہوگی پتا نہیں اور تمہیں کیا پتا نہیں کب گریں گے یہ پتا نہیں ایسی دیکھتے جائے گی بی بولڈ یار میں کیا کہ ہوں موقع اچھا ہے پرپوز کردے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یہی نا یہ کہے گا رنکھی اور میں ایک دوسرے سے کم سے کم سچائی گا تو پتا لگی جائے گا اور ہو سکتا ہے یہ لو کی مل فرنسی ہوں کیا بات ہے آشتم بڑے چپ چپ سے ہو بولنے کے لیے ایسا کچھ ہے ہی نہیں تم بھی تو چپ چپ سے ہو سیم آنسر بولنے کے لیے ایسا کچھ ہے ہی نہیں رائیت کریکٹ اب بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کچھ کرتے ہیں کیا؟ اپنی اپنی کوڑڑنگ ختم کرتے ہیں بھائیو ان کے اوکاش پرابط ادھکاری کو آمنتریت کیا ہے جنہوں نے اپنے کاریکال میں اس سممان کو پرابط کرنے کا کسی اور کو موقع ہی نہیں دیا کیونکہ ہر سال لگاتار انہیں یہ سممان رابط ہوتا رہا بھائیو ان سے اور بہتر کون انسان ہو سکتا ہے جن کے ہاتھوں بھائیو 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 مجھے یہاں وینائک جی کو سممان کرنے کے لیے بھولایا گیا ہے مجھے اس لائق سمجھا ڈپارٹمنٹ نے اس سے بڑا میرے لیے اور کیا سممان ہو سکتا ہے جس کے لیے میں آپ سب کا بہت بہت ابھاری دیکھو نا بہت اچھی پتہ ہے سارے کس نے دی میں نے دی شدہ کے بابو چلایا اور شدہ نے تمہیں دے دی نہیں نا اس کی اس کے پاس ہے یہ میرے لیل آئے پتہ ہے مجھے نا وہ بہت پیار کرتے ہیں بلکل شدہ کی طرح ہے بہت اچھے انسان ہیں بلکل تکتا جائے سے بس ایک ساڑی میں ہی پنگل گئی اور لگی ان کے نام کا چالیسہ پڑھنے آری بے وکوف میں جو تیرے لیے کرنے والا ہوں اس میں ہزاروں ساڑی ہوں گے صرف تیرے لیے وہ بھی ایسی ویسی نہیں سونے چاندی کی زری والی سمجھے چلتا ہوں بھائی 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 نتھانی جی بھائی 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 سیونٹی تھرٹی کی بات ہوئی تھی سیونٹی میرا اور تھرٹی آپ کا تمہارا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں نہیں انکر میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے جھوٹ تو آپ بولی نہیں سکتے بس آپ بھول رہے ہیں کہ بزنس سٹارٹ کرنے میں آپ نے کتنے پیسے لگا ہے تھرٹی پرسنٹ پھر پروفیٹ میں ففٹی ففٹی کی بات کیسے ہو سکتی ہے اتمنان سے پڑھ کے سائن کر دیجئے گا آئیے آئیے کہاں رہ گئی تھی جانیمن آپ کو پتا ہے پتا ہے سب سے پہلے تم نے پاپا کا بستر ٹھیک کیا ہوگا ان کے لئے پانی وغیرہ رکھا ہوگا پھر اپنے لادلے دیور دیورانی کو دیکھا ہوگا کہ ٹھیک سے ہے کہ نہیں اور اس کے بعد دروازہ چیک کیا ہوگا بند ہے کہ نہیں اور اس کے بعد سارے گھر کی لائٹوں کو بند کرتے ہوئے تم یہاں پہنچیں ادھر آؤ ایک بات بتاؤ یہ باتری کیوں ہے گھر میں ایک بات بتاؤ آپ یہ باتری گھر کو گھر والوں کو کتنا دیکھے گا ہاں بھائی ہم تو اس گھر کے ہیں ہی نہیں ہاں آپ اس گھر کے کا ہیں اچھا تمہارے ہیں اسی لئے سب سے آخر میں میرا خیال رکھتی ہے دیکھو تمہارے بھولا پن مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم ایموشنل پھول ہو جسے اس گھر سے زیادہ پیار ہے اور مجھ سے مجھ سے بہت کم آپ کا یہ کہنا بالکل گلت ہے مجھے سب سے پیار ہے میرے لئے نہ کوئی زیادہ ہے نہ کوئی کم یہی تو پروبلم ہے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو جانبان کہ تم پہلے مجھ سے جڑی ہوئی ہو اور بعد میں اس گھر سے پتنی کا پہلا فرض پتی کے پرتی ہوتا ہے پہلے میں بات میں کوئی اور شرط تیرے بابو جی ابھی تک نہیں جائے روز تو اتنے بچے تک آ جاتے ہیں ذرا آفیس میں پون کر کے تو دیکھ ہاں کرتا ہوں موسیقی 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 نیٹ بک بھی نہیں چل رہا سونیل بھیا کو فون کر کے دیکھئے نا انہیں ضرور پتا ہوگا ہاں یہ ٹھیک ہے ہیلو ہاں میں شرط بول رہا ہوں ہاں بولو شرط بابو جی ابھی تک در نہیں پہنچے آفیس میں کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے اور ان کا موبائل نوٹ ریجے بلا رہا ہے دیکھو جب میں آفیس سے نکلا تب تک تو وہ آفیس میں لے گئے ہوں گا کسی پارٹی سے مل لے کین دیکھو تم چنتا مت کرو نیٹ بک تو کبھی بھی گائب ہو جاتا ہے اگر میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں انہیں بتاتا ہوں جی ٹھیک اوکے شاید کسی پارٹی سے مل لے گا ہے موسیقی کمپنی کو کیول اس نے کھڑا نہیں کیا اس کمپنی کو کھڑا کرنے میں میری بھی اتنی محنت لگی ہے بابو جی کہاں چلے گئے ممی میرا من بہت کھڑا رہا ہے آفیس گیا تھا تو تالا لگاوا تھا اور فاکٹی میں بھی کوئی نہیں ہے جس کا من بایمان ہو گیا ہو جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ساپ چھوٹ بول رہا ہو آپ اس کے سامنے چیک چیک کا کہیں تب بھی اس کے چھوٹ کو چھوٹ نہیں سابت کر سکتے اس کے پاس جا کے کیا دیرا شیمپو I love you کیا سوچا آپ نے کس بارے میں بزنس کے بارے میں ابھی تک پیپرز پر سائن نہیں کی موسیقی